اسلام علیکم پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سٹوڈیوز میں ٹرانسپرینس انٹرنیشنل کے سابق چیرمن سید آدل گلانی صاحب اور ہم جن ٹاپکس پر بات کریں گے میں وہ پہلے ٹاپکس آپ کو بتا دوں سپریم کورٹ نے اسکول کی فیسز کا فیصلہ سنا دیا ہے اور لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اسکول کو بقایاجات کی وصولیوں سے روک دیا گیا ہے ایک اور اہم خبر پر بات کریں گے نندی پور کرپشن کیس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے شواہد کا جائزہ لیے بغیر بری کیسے کیا جا سکتا ہے عدالت کے یہ ریمارکس ہیں جبکہ سندھ حکومت کا کلفٹن بیچ تین سو اکڑ زمین کو غیر قانونی طور پر بلڈرز کے حوالے کرنے کی جو کہانی ہے وہ بھی ضرور اس پروگرام میں جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عدل گلانی صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عدل صاحب عدل صاحب کیا حال چالے کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے عدل صاحب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اس سے گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ تھا کہ عید کے بعد آنے والا ہے اور اب یہ فیصلہ آ گیا ہے جو اسکولز کے بقایجات ہیں ان کو اسکولز کو روک دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بقایجات نہ لیں اور لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا ہے تو یہ اچھا فیصلہ ہے عوام کے حق میں جا رہا ہے والدین کے حق میں جا رہا ہے یا پرابلم آئیں گی اور مزید نہیں یہ فیصلہ جو ہے یہ ہم نے ہمیشہ یہ تین چار پروگرام کر چکے ہیں اس پر کہ یہ اسکول کے وہ جو ہے تجارت کا جو ذریعہ بنایا ہوا ہے یہاں کے جو اشرافیہ نے اس کے خلاف یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلہ نے یہ بتا دیا کہ اسکول کا جو ہے نظام جو ہے پرائیویٹ اسکول کا وہ تجارت نہیں ہے اور اس پہ جو فیصلہ آیا ہے بھی یہ نو مئی دو ہزار انڈیس کو فیصلہ ریزب ہوا تھا اور یہ بارہ جون کو فیصلہ سنایا گیا ہے جس کے اندر کے انہوں نے سندھ کا جو دو ہزار پانچ کا سندھ پرائیویٹ اسکول انسٹیٹویشن کا جو رول سے اس کو انہوں نے اپلیکیشن کرنے کا حکم دیا اور پنجاب کا بھی یہ دو ہزار سترہ کا رول تھا اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اپلائی کیا جائے پورے پاکستان پر پلس انہوں نے جو ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا دو سال پہلے کہ جو اسکول کی فیصلے ہیں پانچ ہزار سے زیادہ اسکول جو فیصلے رہے ہیں وہ بیس پرسن فیصل کم کر دیں تو اس فیصلے کو انہوں نے اس میں فیصلے سے جو ہے اس کو جو ہے وہ آرڈر کو کل ادم دے دیا مگر ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی دیا ہے کہ کیونکہ جو رولز ہیں رولز کے حساب سے پانچ پرسن فیصل بڑھ سکتی ہے میکسیم ایک سال میں اگر وہ جسٹیفائے کرے اسکول دیبارمنٹ آب ایڈیوکیشن کو تو اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جون دو ہزار سترہ کی فیصل جو ہے اس کو بیس بنا کے اور اس میں سارے اسکول جو ہے وہ ایڈیوکیشن ڈیبارٹمنٹ کے پاس جائیں گے اور اپنی فیصلیں اس دو سال پرانی فیصل کے حساب سے اس کو اگر بڑھانا ہے تو پانچ پرسن کے جسٹیفیکشن دیں گے تو دیٹ میلز کے آج جو فیس ہے اسکول لے رہے ہیں اس کو دو سال پرانی کی لیول پہ لانا ضروری ہو گیا اس فیصلے کے تحت پلس اس فیصلے کے تحت جو ہے یہ بھی حکم آ گیا ہے کہ جو فیس جو ہے وہ اسکول کے اندر جو ہے ٹین پرسن جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ فری ایڈیوکیشن دی جائے گی پلس اس میں میریٹ کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشن کا بھی آ گیا ہے اسکول میں پلس اس کے اندر جو ہے وہ جو پیچرز ہیں ان کی ساری کے ساری سیلری کے علاوہ ان کے جو فیسیلیٹیز ہیں ان کے جو میڈیکل آراؤنسز ہیں وہ اس کے حساب سے آ گیا ہے کہ ٹیچرز کے علاوہ جو اسکول کا اسٹاف ہے جیسے کلرکس ہیں اور پیونس ہیں اور نائب کاسیز ہیں ریورس ہیں ان کی بھی تنخواہیں جو ہیں وہ کم از کم گورنمنٹ کے اسکیل پر کرنے کا حکم بھی آ گیا ہے اس کے حساب سے یہ بہت اچھی چیز ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر یہ ہمارے پورے قصے میں جو دو ازار پانچ میں جو پاکستان میں سنگ کے اندر یہ پریویٹ اسکول کا بنا سا رول اس میں یہاں کے ڈاریٹر ایڈوکیشن نے اس کے اوپر جو ہے ایک جہاد کیا ہے اور آج انیس سال سے وہ لگے ہوئے ہیں اس کے ان کی زندگی اس پر لگ گئی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس پر کامیاب ہوئے سپریم کورٹ نے اس رول کو جو ہے وہ یعنی ویلیٹ کرا دیا ہے آج اور اس کے علاوہ یہاں پر جو آپ یہ دیکھیں گے کہ اسکولوں کے جو ایک 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 اسکول کے جو برانچیز ہیں وہ دو دو سو تین تین سو برانچیز ہیں اور وہ یہ پورا ایک سسٹم منائے ہوئے ہیں بلکہ ایک اسکول تو ایسا بھی ہے کہ وہ اسکول جو ہے وہ اپنا اسٹاک اسٹینج میں لسٹ کرنا جا رہا ہے اپنے آپ کو مطلب تجارت کا وہ اسٹینج لے آیا ہے کہ ایڈوکیشن کو تباہی کر دی ہے میں آپ کو بتاؤں ہوں آج آپ سرائد دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی اسکول جو ہے وہ بزنس نہیں ہوتا وہ نون پروفیٹ بیسیس پہ سکول پریویٹ سکول چلا جاتے ہیں نو پروفیٹ بیسیس پہ وہ پاکستان میں اس آرڈر میں ابھی ان کا آرڈر جو آیا ہے یہ یہ شورٹ آرڈر ہے اور یہ آرڈر ڈیٹیل آئے گا تو ہمیں امید ہے کہ اس آرڈر میں وہ پورے ایڈوکیشن سسٹم کو یعنی وہ کیا کریں گے بلکہ ہماری جو حکومت آئی ہے ان کا جو مین ان کا جو ہے ایڈوکیشن اور ہیلت پہ امران خان صاحب کہا ہے کہ ہسپوٹل بناتے ہیں یہ کول کالجز بناتے ہیں اور انہوں نے یہ اللہ سے کہا کہ جیتا ہے کہ ان کی ایڈوکیشن سسٹم انہوں نے کے بی کے میں اتنا چھکڑ دیا کہ گورنمنٹ سکول سے نکل کے یعنی پرائیویٹ سکول سے نکل کے لوگ گورنمنٹ سکول میں آگئے ہیں لیکن بجٹ میں تو حصہ کم ہے تعلیم وہ تو ساتھ اناس کر دیا نا بجٹ کرنا جو آیا وہ حلق کہانی ہے مگر ایڈوکیشن کا جو ان کا جو سلوگن تھا ایڈوکیشن کا ان کا جو پرفارمنس تھا اس کے بیسیس پہ ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایڈوکیشن کے اوپر ان کی توجہ زیادہ ہوگی یہ جو آج کل یہ چلا ہوا ہے الیگیشن اور گالی گلوچ کا محور چلا ہوا ہے ان کے جو پڑھے لکھے منسٹر زہر سارے اس سے ختم ہونی چاہیے والنہ پاکستان جو ہے وہ اینید اور منسٹرز ٹی وی پہ آکے گالی گلوچ دیں گے تھپڑا ماریں گے صحافیوں کو سب کریں گے تو یہ ملک کہاں کس طرف چلا جائے گا کیونکہ یہ چیز یہ ہے کہ حکومت ہے حکومت کو ہوتی ہے وہ قوم کی ماں ہوتی ہے ماں بچوں کو تین وقتی روٹی کھرواتی ہے ان کا کام حکومت کا کہ پبلک کو تین وقت کھانا کرنے کی سہورت دے نہ کہ گالی گلوچ میں لگ جائیں سارے لوگ سب جو ہے وہ گالی گلوچ میں کمپیٹیشن لگا ہوا ہے کہ میں زیادہ کروں گا تو مجھے زیادہ پرائیم اسٹر پوسٹ دے گا ایسی بات نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں تو ایڈوکیشن کے لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ سپریم کورڈ کا جو فیصد آئے گا اور اس کے بعد تفصیل اس کے اندر ایڈوکیشن کی اصلاحات کے اندر بھی کوئی ریکمینڈیشن ہوں گی بہت ضروری ہے اس کو ہونا ٹھیک ہے اور جو اسکولز کے بقایاجات وصولی ہیں یہ سب بھی روک دی جائیں گی تو اسکولز بھی تو اس بارے میں پھر وہ اپیل کر سکتے ہیں نا کہ ہمارے بھی تو پروبلمز ہیں نہیں نہیں وہ اپیل کے بات نہیں یہاں پر یہ ہے کہ اپیل تو کی ہوئی چودہ ساتھ سے اسکولز نے روکا باتا ان کے وکیل کون کون تھے جتنے پاکستان کے بڑے بڑے وکیلیں بارہ بارہ کروڑا والے ہیں اب یہ دوبارہ اگر اسٹے لے لیتے ہیں وہ نہیں دے سکتے یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم ہے اور اس کے اوپر صرف ایک سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن ہو سکتی ہے within one month ٹھیک ہے and this is the final decision سپریم کورٹ سے بڑا کوئی نہیں ہے پاکستان میں دنیا میں آپ پاکستان کے لیے جو ہے ان کے order جو ہیں وہ law کی ہے قانون کی حصیت بن گئی اس کی جب تک کہ یہ اپنی جگہ موجود ہے یہ فیصلہ فلن فائنل یہ فیصلہ آگیا ہے اب اس پر maximum یہ ریویو پیٹیشن میں جائیں گے کہ یہ two three one or two کا فیصلہ ہے اس کے اندر بھی یہ انشاءاللہ یہ stay کرے گا اور بلکہ اور زیادہ سختی ہو جائے گی ان کے اوپر اسکول میں ایک کروڑ دس لاکھ روپے جو ڈائریکٹر تین ڈائریکٹر ایک اسکول کا چین ہے وہ اس کا ڈائریکٹر تین ہے وہ ایک کروڑ دس لاکھ مہابار تنخواہ لے رہے ہیں اس کی ابھی اس فیصلے میں جیٹر میں آنا ہے کہ یہ ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا کیونکہ یہ تجارت جو ہے وہ اتنی خراب ہوگی ہماری اسکولوں یہ ایڈیوکیشن کو بھی تجارت بنا دیا ہوئے ٹھیک ہے بالکل صحیح کا آپ نے ہر چیز کو بزنس بنا دیا ہے آجہ آجہ صاحب یہ نندیپور کرپشن کیس اس میں بھی عدالت کے ریمارکس آئے ہیں کہ شواہد کا جائزہ لیا بغیر بری کیسے کیا جا سکتا ہے اس بار بھی بتائیے یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ اکانٹلی کورٹ کے اندر یہ کیس جو ہے اسی حال کی حکومت میں دمانے میں فائل ہوا ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا یہ دو آزار تیرہ میں کہ بھئی اس کے اندر جو ہے کرپشن ہوئی ہے اور تیرہ عرب کا جو ہے لاؤس ہوا ہے نندیپور کے اس میں اور پیپل پارٹی کے منسٹر سے بابا روان صاحب اس کے اوپر انہوں نے اور بھی آٹھ دف سے ان کے اوپر جو کمیشن جعفری جیسے جعفری کا انہوں نے کلیا کر ریپورٹ دی تھی اس پہ ایکشن نہیں ہوا تھا تو سپریم کورٹ کے کہنے پر نیب نے یہ ریفرنس فائل کیا تو اب اس کے اندر یہ ہوا کہ بابا روان صاحب کورٹ میں گئے کہ یہ ہمیں میرے دان نکال دیا جائے اس کے بعد دو ہفتے کے بعد بابا روان صاحب ان کو حکومت سے اٹھا دیا گیا کیونکہ وائٹ وائدر لگے ویسے ان کے پرائیم میسٹر کے پھر دوبارہ یہ چلے گئے کہ یہ نہیں نکالے میں اس کو فائٹ کروں گا چھے مہنے بعد پھر پتا چلا کہ یہ انفارمیشن منسٹر تبدیل ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں بھی منسٹر بننا جا رہا ہوں پھر چلے گئے ہمرا نکال دو اس کے ساتھ جو یہ دوسرے بھی چلے گئے مرضیم نام نکال دو تو کورٹ نے جو ہے بابا روان کی فیصلے پر کہا کہ ہم جب تک دیکھیں نہیں کہ یہ کیا ہے کیسے آپ کو اس کو آپ کے فیصلہ دینے کیونکہ اگر بابا روان صاحب پھر نکل جاتے ہیں تو کیس ختم ہو جائے یہ ریفرنس ہے ہی بابا روان اور ٹیم کے خلاف ہے کہ انہوں نے ایک یعنی اقورڈنگ ڈو نیب لاؤ مسیوز آو آثورٹی کی اور دو سال دک ڈیلے کیا پروجیکٹ کو اور اس لئے اس کے پرمیشن نہیں دی اور یہاں پہ پڑھا رہا تو اس کی وجہ سے تیرہ عرب کا تو اس وقت لاؤس ہوا تھا ویسے چھبیس عرب کا لاؤس ہو گیا اب تک اس ڈیلے کی وجہ سے جو یہ ٹیم جو آج بیٹھی ہوئی ہے حکومت کے یعنی ایڈوائزر میں سے ہیں یہ تو اس کے اوپر یعنی ابھی جو ہے کل فیصلہ آیا اس کا عرشاد ملک صاحب کا کہ ایک صاحب تھے خاتون تھی انہوں نے شمائلہ محمود کہ جی میں نے جو ہے اس کے اندر جو ہے صرف سائن کیا تھا انہوں نے کہا سائن کیا تو کیا کرے دوسرے صاحب تھے کیانی ریاست کیانی یہ سیکرٹی لاؤت سے جسٹس کیانی سے انہوں نے کہا جی میں تو سے دو مہنے چیز یہ ہے کہ پبلک آفیس ہولڈر جو ہے وہ اگر قانون کے خلاف کام کرتا ہے سائن کرتا ہے تو اس کے ذمہ داری ہے تو یہ فیصلہ جو ہے وہ بہت اہم ہے اس کا کہ یہ نندیپور کیس کے وضع جو ہے وہ جب تک کہ نندیپور کیس کا جو اوارڈ آف کانٹریکٹ اس پر آج تک کچھ نہیں وہ بھی لیگل ہے مشرف کے دمانے میں ہوا تھا بغیر کسی ٹینڈرنگ کے ہوا تھا وہ کیس بھی انشاءاللہ آئے گا اور ابھی اگر یہ کمیشن من رہا ہے جو پچھلے حکومت نے حکومتوں کا ایمان خضاب نے کہا نہیں کہ اب یہ اتحار ہیں تو اس کے انہیں یہ بھی ڈالا جائے گا کئی چیزیں کھلیں گے بلکل یقیناً بہت سی چیزیں بہت سے کیسز ایسے ہیں جو ابھی اور سامنے آنے ہیں اور اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن وقت ہوگی ایک چھوٹے سے بریکہ سٹے ویڈا ویلکم بیک ناظرین گفتور کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سید عدل گلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہم بات کریں گے کلفٹن بیچ پہ جو تین سو اکر زمین ہے جس کو غیر قانونی طور پر سندھ حکومت نے بلڈرز کے حوالے کیا کیا اس کے پیچھے کہانی ہے یہ جانیں گے جی عدل صاحب دیکھیں یہ جو کراچی میں سپریم کورٹ نے کیس اٹھایا ہوا ہے کہ چالیس سال پرانے جو ماسٹر پرین ہے تجاوزات کا اس کے اوپر جو ہے وہ لے کر آئیں تاکہ ہم ساری جو اللیگل بیلڈنگیں بنی ہیں چالیس سال کے عرصے میں اس کو تکیئے جائے یہ اس کے اندر سب سے بڑا کیس یہ ہے کہ کلفٹن جو ہے چالیس سال پہلے کچھ اور تھا اور آج کلفٹن کو جو ہے یہ سب سے بڑی خرابی جو ہے پچھلے دس بارہ سالوں کے اندر جو یہاں پہ ہمارے کی بی سی اے اور ایس بی سی اے بنا اس کے اندر منظور کاکہ آئے پھر ابھی قائم خانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ماسٹر پرین انہوں نے پورے کراچی کی حالت ہی بدل دی ہے تو کلفٹن ایک اس کا حصہ ہے کہ جس میں کہ کلفٹن میں پورے کراچی کی عبادی بلکہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں تو ساحل سمندر کی سہر کرتے ہیں اس کا نیچرل جگہ ہے جو کہ تفریقہ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہر ایک کو اجازت ہے کونسٹیٹوشنل پروٹیکشن اس کی تو اس کو جو ہے وہ پرائیوٹائز کرنے کا چکر شروع کیا تھا جبکہ کراچی سٹیٹیجنگ ماسٹر پلین جو بنائے کہا تھا دو آدھا سابت کے اندر اس کے اندر یہ بڑا اس میں پورا لکھا ہوا ہے کہ جتنی کراچی میں بیچیز ہیں وہ پرائیویٹ نہیں بن سکتی اور کنٹریز پرائیویٹ بیچیز ہوتی ہیں مگر یہاں پر انہ کے یہ پبلک حصید ہونا چاہیے تو یہ جو ہے یہاں سے لے کے کے پیٹی سے لے کے اور یہ ڈیفینس تک جو بیچ ہے ڈیفینس میں جو بنا ہوا ہے اپنا پہلے بنا ہوا ہے بہت بڑا تو اس میں یہ ہے کہ وہاں سے لے کے تکیباً یہ ڈھائی کلومیٹر کے جگہ ہے ہائپر اسٹار وہ بلڈنگ بھی کسینو تھا کسینو جو ہے ایک ایمینیٹی پلوٹ تھا کسینو کے لئے سنیما کے لئے ہوتے ہیں کسینو کے لئے ہوتے ہیں ایمینیٹی پلوٹ ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے کمیشر بلڈنگ بنا دی اس میں بڑے بڑے لوگ اس کے بتائیں گے اسٹوری تو اس میں جو یہ زمین کا تھا یہ پشلی حکومت کے اس سمین کو انہوں نے کم سی سے ایک پروپوزل کے اس کو ریکلیم کر کے اور ہم کراچی میں ایک بلڈنگ بنائے جائیں اور وہ اپروف کرا دیا اور اپروف کرا کے اس کے لئے کم سی انوال ہو گئی اس کے اندر سن بورڈ ریونی ہو گیا ریپٹی کمیشنر ہو گئے اور سبی سی ہو گیا پھر سبی سی نے اخبار میں ایڈ دیا کہ یہ بلڈر جو ہیں جنہوں نے دس ہزار بلڈنگ بنائی ہو پری کولیفیکشن کر رہے ہیں کس نے دس ہزار بلڈنگ بنائی ہیں ایک بہت بڑا بلڈر دا اس کے لئے کیا دا رہیے تو اس پہ جب ہمیں پتا چلا ٹرانسپینس انٹرنیشن کو تو اکیس آگست دو آزہ چالہ کو ٹرانسپینس انٹرنیشن نے پوری اس کی کیس کو بھیجا اور ان کو بتایا کہ یہ لیگل ہے اور اس کو آپ دیکھیں کوپی اس کی سپریم کورٹ بھیج دی یہ دیکھا رہے ہیں کہ اس کے سوالے 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 کراچی پورٹرز بناتا اور پورٹ کی پوپرٹی ہے پوری کی پوری اور جو کلفٹن آپ دیکھ رہا ہیں یہ اپنے ہائپر مارکٹ سے لے کے اور کلفٹن کے KDA 5 اور KDA 4 5 اور سارا سوالے سوالے 1962 میں کراچی پورٹرز سے کراچی KDA کو بیچا گیا تھا سکس ٹونٹی فائیو ایکر اور اس کے بعد چالیس لاکھ روپے کی پیسے رکھے گئے تو مطلب یہ اس کی سٹوری ہے خیر تو یہاں پہ میں بتا رہا ہوں کہ جب ہم نے لکھا یہ تو اس کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ نے سوموٹو کیس لے لیا وہ کیس ٹللا تھا سوموٹو کیس کا اس کے اندھے اس کو شامل کر دیا پھر ہمیں نوٹیس آیا ہم گئے وہاں پہ سپریم کورٹ میں اس لکھا چولیس صاحب سے اور اس کیس کے اندر جو ہے وہ پیش ہوئے اور اس پہ سن گورنمنٹ آئی سن گورنمنٹ نے کہا یہ زمین سن گورنمنٹ کی ہے اس پہ ہم نے سٹینڈ لیا اور ہمیں نوٹیس آیا وہاں سے کہ آپ جو ہے اس کا اندھ کا جواب دیں تو انہیں پورا بنا کے جواب دیا کہ یہ جو زمین سن گورنمنٹ کی نہیں ہے یہ کیٹیے کی ہے کی پیٹی کی ہے اور یہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تو اس پہ سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا کہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں بن سکتی اور اس کو کینسل کیا زمین کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کینسلیشن کے بعد جو ہے وہ کیس دو ہزار چودہ سے یہ کیس چل رہا ہے آج دو ہزار انیس ہو گئے ہیں وہ سو موٹو کیس ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا اس کا سپریم کورٹ نے بہت سارے کیسے چل رہے ہیں سو موٹو کے مگر جب سے ہمارے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں انہوں نے سو موٹو کیس پہ کام کرنے سے یعنی ڈیلے کر رہے ہیں اس کا جو بھی ہے تو اس میں پھر سن گورنمنٹ کے اندر یہ ہوا کہ آپ زمین کے علاوہ انہوں نے یعنی جو اسکیم منائی تھی آپ دیکھ رہے ہیں سرائیڈوں پہ کہ یہ کیسے اس کو منیبلیٹ کیا اس پہ چیف منسٹر سے قائم علی شاہ انہوں نے اس کو اپروف کیا پھر انہوں نے پراؤڈ اراؤڈ کر دی ہے ایک پراؤڈ اراؤڈ کر دی ہے ایک ٹی وی والے کو ٹی وی والا جو ایک ٹی وی کا اونر ہے کوئی دس اگر پراؤڈ دے دیا اس کو دوسرے کو ایک یونیورسٹی ہے دیبیس یونیورسٹی اس کو چار اگر پانچ اگر پراؤڈ دے دیا تو وہ جب ہوا تو اس کا دس اگر کے پراؤڈ کا تو کسہ بڑا مشہور ہے کہ وہ اس کے اوپر پروجیکٹ بنانا چاہ رہا تھا وہ کسی اور بڑے آدمی کا پہنچا تو بڑے آدمی نے کہا یہ تم ان کو کہاں سے مریا چیپ منسٹر نے دیا تو اس نے بڑے آدمی نے چیپ منسٹر کو بلایا اور اس کو بھلا تم نے کیسے دے دیا یہ کینسل کرو چیپ منسٹر نے اس کو کینسل کر دیا مجھے دے دو وہ ہوتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ سے اس سے لگیا نا مگر وہ جو نیورسٹی کو پلوٹ دیا تھا وہ بغیر اس کے اوکشن یعنی چیز یہ نا کہ جو زمین ان کی ہے ہی نہیں تو کیسے ایوارٹ کر دیا کہ ہاں بے تو اس کیس کے اوپر یہ ہوا ہے کہ نیب نے اس کو اٹھا لیا اس کے اوپر ریفرنس فائل کر دیا ہے اکراملی کورٹ کے اندر ایک پانچ اکڑ چار اکڑ زمین کے اوپر مگر باقی اس کا جو حصہ ہے وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا اگلی ساگیمنٹ میں کہ یہ اس میں کس قسم سے فراود ہوا تھا اور کیا کتہ بڑا فراود ہونے والا تھا اور یہ سکیم جو ہے وہ اس کے اب دکھاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں بننی تھی اور وہ ٹاورز بنتے اور اس کے اندر جو ہے وہ محل بننا تھا ایک بڑے صاحب کے لیے جو ان کو وہاں سے دکھتا کلفٹن سے گھر سے وہاں سے دکھتا اور بہت نہیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہیں حضر صاحب مطلب کافی خوابوں میں کافی کچھ کر لیا تھا یہ تو بھلا ہو کے یہ کیس سامنے آگیا اور یہ چیزیں سامنے آگئی ورنہ تو موت کچھ بدل جاتا حضر صاحب ان چیزوں کو کرنے میں جو ہے وہ ٹرانسپینسل انٹرنیشنل کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور یہ یعنی اس میں آپ بلیب نہیں کریں کہ اس میں جو تین سو اکڑ کے اندر کم از کم جو ہے وہ کتنے ہزاروں اربوں روپے کا کھیل تھا تو لوگوں کے انٹرنس کو ہرٹ ہوا ہے جس کا پروٹ کینسل ہو گیا ٹی وی والا جو ہے وہ دوسرا پھر یہ ذہبس والے تو وہ تھا ہمارے دشن مند کے خاص کر آدل گرانی کی اور ہمارے خلاف اندر مہم چلا جوئی تھی اس وقت بھی اور کورٹ میں کیسز بھی کیے ہوئے ہیں اور لوگوں سے بکرائے ہوئے ہیں اور آج بھی جو ہے وہ یعنی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں مگر یہ کہ ہمارا کام تو یہ ٹرانسپینسل انٹرنیشنل کا کہ جو چیزیں غلط ہیں اس کو ہم سرکار کے سامنے لے کرائیں اور سرکاری اداروں جہاں ان کا کام ہے کہ ان کو روکے کیا چلی تو یہ کہ خود بخود رکھنا چاہیے مگر جب نہیں رکھتا تو کوئی نو کوئی تو اگر پرابلم چل رہی ہے اگر سب ہی اس میں شامل ہیں ایک چین پوری چل رہی ہے کرپشن کی تو اس میں ظاہر ہے اس کو پکڑنے میں بھی تو ٹائم لگے گا جب کوئی سیدھا ہونے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں تو نہیں تیار کا چیز یہ نا چیز یہ کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ اداروں کو صحیح کام کرنا چاہیے کے ڈی اے کو صحیح کام کرنا چاہیے کے ایم سی کو صحیح کام کرنا چاہیے اداروں کے درمیان میں اور اس کے بعد مگر ان سب اداروں کی اوپر کون بیٹھا ہوا ہے جو ہیڈ آف ڈا گورنمنٹ ہے اگر وہ صحیح نہیں ہیں تو ادارے بھی صحیح نہیں ہوتے تو ہیڈ آف ڈا گورنمنٹ جو ہے اگر اس کی نیت خراب ہے اس کے لئے لوگ بیمانی کر رہے ہیں ادارے تو ہیڈ آف ڈا گورنمنٹ کو تو جائے گا ایک حصہ مگر اس سے ہزار گناہ حصہ جو ہے وہ نیچے والے جو دس ادارے ہیں دس ادارے کے ہزار لوگ ہیں وہ آپ سے بات لیتے ہیں اس لئے کرپشن جو ہے پاکستان میں نیب جو ہے وہ نائنٹی نائنٹی نائن میں نیب آئی تھی اور نیب جو ہے ادارہ کرپشن پکڑنے کے لئے بنا تھا مگر نیب کے لوگ ایسے ہیں نیب کے بعد نیب اگن نیب کا روڈ صرف یہ ہے کہ کرپشن کو آرینڈیفائی کر کے اور اس کے پروسیوگیشن کے لئے کورٹ میں دے دیتے ہیں کورٹ میں ایک جج ہوتا ہے کورٹ کا سنگل وین ہوتا ہے اس کو فیصہ دینا ہوتا ہے اس کے بعد جاتا ہے ریویو پیٹیشن میں ہائی کورٹ میں دو جج ہوتے ہیں وہیں پہ کیسے جو ہیں وہ ڈی ریل ہو جاتے ہیں اور پاکستان کی پچھلے بیس سال کی ہسٹری میں جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہوئے ہیں ایف آئی اے کے انٹی کرپشن کے نیب کے وہ کورٹ کے جج کے بعد سیشن اس کے بعد ہائی کورٹ کے بعد ہائی کورٹ کوئی ایسا کیس آج تک نہیں ہوا کہ جو سپریم کورٹ کے اندر میگا کیس جو ہے وہ پروف ہو کے اس کو سدا ملی ہو سب بچ جاتے ہیں سسٹم ایسا ہے اور ہوتا ہے جس بیس پندر سال دیکھیں نا درداری صاحب کو جو لاسٹ میں پکڑا گیا تھا گیارہ سال جیری میں رہے فیصلہ نہیں ہوا جبکہ اکانٹری لاؤ کا جو لاؤ ہے اس کے حساب سے رکھا ہو ہے کہ جو جج ہے وہ فیصلہ کیس دے ٹو دے سنے گا اور وزن تھرٹی دے فیصلہ کر لے گا اس تیز دن کے فیصلے کو کیوں حکومت ایمبلیمنٹ نہیں کراتی کیوں سپریم کورٹ ایمبلیمنٹ نہیں کراتی تیز دن تیز دن کا میکسیمم ٹائم ہے نسلے گزر جاتی ہیں وہ اس کے لیے سپریم کورٹ جو ہے اس نے حکومت سے کہا بھی ہے کہ یہ لاؤ چینج کر دو یہ نہیں کہا کہ اس کو اپنائے کرائیں اور اس کو کریں کیونکہ اگر اس پی ڈی جسٹس نہیں ملے گا تو کرپشن تو کرپشن اس نے بڑھتی جا رہی ہے اور جو حالت ہے یعنی یہ آپ اس کا جو آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ یہ پہلے اس کے اوپر کے پیٹی نے بھی بڑا غلط کام کیا تھا ٹھیک ہے آدھر صاحب مزید بھی آپ سے گفتگو کریں گے بریک کا وقت ہو گیا ناظرین ہمارے ساتھ رہیے پروگرام ایک ہوتا پھر آپ کو خشام دیب کہیں گے ناظرین اور گفتو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آدھر صاحب آپ بریک پر جانے سے پہلے کچھ بتا رہے تھے کیپٹی نے بھی بلڈرز کو یہ زمینیں دینے کی کوشش کی تھی یہ کیا یہ مشرح صاحب کی ضمانے کی بات ہے شوکت عزیز پرائیم سٹر ہوتے تھے تو یہاں پر کراچی پورٹرس کے اندر بھی ایک سکیم منائی گئی کی کلیفٹن پہ ایک ٹاور بنے گا نائنٹین فورٹی سیون فیٹ اچھا یہ یعنی نائنٹین فورٹی سیون کے سوال سے ایک چیمین صاحب کے بیٹی سے ان کی دماغ کی اخترار تھی کہ یہ ٹاور بنے گا تو انہوں نے اس کا پروڈر بنائے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک بلڈر آئے جو کہ اس کو ٹاور کو بنائے جو پاکستان کا ٹولیس بلڈنگ ہوگی اور یہ زمین اس کو ہم دے دیں گے ڈائی سو ایکر زمین دیں گے اس کے اندر وہ پچاس ایکر کے اندر جو ہے وہ ٹاور بنائے گا اور باقی جو دو سو ایکر ہے وہ اس کو بیچ کے اس کو فرنائس کرے گا چک جس کو نہیں ملا اسے پریزیڈن سے شکایت کر دی پریزیڈن نے پرائیم سیٹر سے کہا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کے پیٹی میں پرائیم سیٹر نے ان سے کہا منسٹر آف پورٹنشپنگ سے کہ یہ کیا ہے بتایا کہ یہ پروجیکٹ ہے اس کا ایسے ہونا ہے اور اس کو آوارڈ ہو گیا ہے جو آوارڈ ہوا تو آریف حبیو ان کے ساتھ کوئی کم نہیں سی آریف حبیو جو آج کل کے بہت بڑے جو ہیں وہ اسٹرک بروکر بھی ہیں ان کو آوارڈ ہو گیا ہے تو شاکت عزیز صاحب نے کہا کہ ٹ ٹرانسپینسی کو بھیج دو کہ چیک کریں کہ ٹینڈر صحیح آوارڈ ہوا ہے کمپنین بھی بھیج دو آوارڈ بھی بھیج دو اچھا تو پھر انہوں نے ٹرانسپینسی کو انہوں نے لکھا کے پیٹی نے اور دو آزہ سترہ کو جو ہے وہ انہوں نے بارہ اکٹوبر کو ان کو اس کا جواب دیا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا ٹینڈر ہوا تھا ٹینڈر بڑا شفاف تھا اور ٹینڈر جو ہے وہ اس کے اندر بڑز آئیں سی بڑز بھی صحیح سی مگر اس کے اندر جو آ ہواڈ ہوا ہے وہ اللیگل ہوا ہے اللیگل اس طرح ہوا ہے کہ ٹینڈر کے اندر یہ تھا کہ دھائیس سو اکر زمین دی جائے گی پچاس اکر پہ بنے گا یہ ٹاور بنے گا اور دو سو اکر جو ہے وہ اس پہ اپنا بیلڈر جو ہے وہ ڈیولپ کر کے بیچے گا اس فاننس کرنے کے لیے اس کو دیا گیا ہے تو اس بیلڈر نے وہ دھائیس سو اکر کی جگہ اس نے تھاڑے تین سو اکر کا پروزر دیا تھا وہ کے پیٹی نے ایکسپ کر دیا تھا سو اکر ایکسٹرہ تو اس کی وج جو ہے وہ ہم نے کہا کہ یہ غلط ہے اس کو اپنے گا پہ سیکنڈلی ہم نے یہ بھی لکھا کہ یہ دمین جو ہے کے پیٹی کے لیے ہے کراچی پورٹ ٹرکس کے یوز کے لیے ہے نوٹ فر کامرشیر بیلڈنگ کے پیٹی کا کام یہ ٹاور بنانا نہیں ہے تو وہ دن آج کے لیے وہ ختم ہو گیا تو وہ اب اس کے اندر جب یہ سندھ گورنمنٹ نے اس کو جب دیا تھا تو سندھ گورنمنٹ کے اندر یہ جب ہوا تو سپرین کورٹ نے جب اس کو اٹھایا تو سپرین کورٹ میں ہم نے بتایا کہ یہ پیٹی نے پہ انٹرنیشنل کے پرفارمنسز ہیں جو پچھلے بیس آدھے ہم پاکستان میں کراپشن کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں جو لوگوں کو اس کی آج بتا رہے ہیں کہ یہ کیا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے تو سپرین کورٹ کے اندر جب دیا گیا تو ہم نے سپرین کورٹ سے کہا کہ یہ زمین جو ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی نہیں ہے سندھ گورنمنٹ نے اپنا رول بنا کے کہ یہ زمین جو ہے جب زمین سمندرز کو ریکاور کرتے ہیں ریکلیم کرتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ کی پرپرٹی ہے اور وہ تو اس پہ ہم نے ک کہ کونسٹیٹوشن کے حساب سے جو زمین ہے وہ سمندر جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کا ہے سمندر جو ہے فیڈل گورنمنٹ کا ہے باقی زمین جو ہے وہ چاروں پرومنسز کی ہے تو فیڈل گورنمنٹ کا ہے اور اس کے اندر اس کا جو ہے زمین کا جو ہے وہ پروف کیا اور اس کے بعد انہوں نے کے پیٹی سے پوچھا کے پیٹی کے طرف سے خالد انور ان کے وکیر ہیں انہوں نے کہا جو ٹرانسپیس انٹرنیشنل کے رہی ہمارا بھی یہی سٹینڈ ہے اور اس طرح انہوں نے سپرین کورٹ کے اند جب جواب جمع کر آیا تو اس کو سپریم کورٹ نے اس کو کینسل کیا اور کہا کہ اس کے اوپر کوئی کنسکشن نہیں ہو سکتا جب سے کہ ہم اس کو فیصلہ نہیں کرے تو سندھ گورنمنٹ نے اس کے اوپرات یہ ہوا کہ کیس تو اس کا اسٹراب تو کر دیا گیا اور مگر وہ زمین نے کینسل نہیں کی جو الورٹ کر دی سی اور پروجیکٹ کینسل نہیں کیا اس پہ نیب کے اندر اس کی انکوائری چل لیے آج پانچ سال ہو گئے ہیں اس کے اندر جو جو منسٹرز جو جو سیکیٹری جو جو بیلڈرز جو جو بیروکریٹس انوالف ہیں ان کے خلاف ابھی میگا کرپشن کی کیسز فائل ہونے ہیں اور اس کرپشن کے اوپر جو ہے پادل صاحب پانچ سال گزر چکے ہیں ابھی اور کتنے سال لگیں گے ابھی تک کیسز فائنل نہیں ہوئے یہی ہم آپ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں کہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس میں سندھ کے احرانی ہوتی ہے کہ یہ یعنی کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا کہ دو آزار چودہ کا آرڈر ہے سپریم کوٹ کا یہ آپ دیکھیں سولہ دسمبر دو آزار چودہ میں ہیومنل رائٹ کیس میں انہوں نے کہا کہ آدھو گلانی صاحب جو ہے انہوں نے جواب جمع کرائی ہے اس کے اندر سپری کوٹ نے کہا اور سندھ گورنمنٹ سے کہا کہ یہ آپ اس کا جواب جمع کرائیں پورا سندھ گورنمنٹ کے بعد کوئی جواب نہیں بنتا تھا تو وہ اس کا مطلب یہاں پر جو ہے پراللم یہ آ رہی ہے کہ ایک بہت غلط کمسپٹ جو ہے وہ چنل رہا ہے ہمارے قومی اداروں کے اندر جس میں ایف آئی بھی شامل ہے انٹی کرپشن بھی شامل ہے اور گورنمنٹ کے بھی ہے کہ ایک کرائیم کمٹ ہوتا ہے اس کرائیم کو روکنے کے لیے اگر ٹائم لی روک لیا جائے تو کرپشن رک جاتی ہے تو ٹھیک ہے تو ٹرانس پیسٹ انٹرنیشن کا رول یہ ہے کہ کرائیم کمٹ ہونے سے پہلے روکنے ہی کوئش کرتی ہے جیسے آپ کو بتائیں ہم نے یہ روک دیا ہم نے اور بہت سارے پوچھے تھے سپریم کورٹ نے سو موٹو کیس لیا ہماری وجہ سے اور وہ رک گئی کرپشن ٹھیک ہے نائی سیل کے اندر کرپشن رک گئی پیسہ واپس آ گیا تو اس کے اندر بھی اگر یہ ان کو کنسپ یہ ہے کہ اگر ایک چیز غلط ہوئی ہے اور وہ اگر پائنٹ آؤٹ کر دے کوئی وہ غلطی جو ہے وہ ادارہ مان کے اس کو کینسل کر دے اور کوئی لاؤس نہیں ہوتا ایکس ٹیکر کو جب لاؤس نہیں ہوگا تو پھر کیس لی منتظر کرپشن کا یہ کنسپ جو ہے یہ انٹی کرپشن داروں میں چل رہا ہے حالانکہ یہ کنسپ جو ہے بہت غلط ہے کہ اگر ایک آدمی نے ڈاکہ ڈالا ہے اور ڈاکہ ڈالا ہے اور ڈاکہ ڈال کے وہ بھاگ گیا پولیس کو ریپورٹ دی گئی پولیس نے جا کے اس کو پکڑا اور محنت کیا اس کو ڈاکی ڈاکو کو پکڑ لیا لے کر آگے گاؤں سے نکال کے جہاں سے بھی اور سارا کا سارا ڈاکہ ڈاکو کو چھوڑ دیں گے اس کو ڈاکو کو سزاد اپنے کرائیم کی ملے گی نا جو پیسے کیا جو تھا پیسہ جو ہے جہاں پر کینسیلیشن ہے کراچی کے اندر تقریباً دو لاکھ اکر زمین ہم نے کینسیل کرائی ہے ٹرانس پینسی انٹرنیشنل نے کمپلین کر کے تھروں سپریم کورٹ تھروں نیب اور وہ کینسیل کی ہے سندھ گورنمنٹ نے اور اس پہ مگر کرپشن کیسیل ابھی تک فائل نہیں ہوئے یہ جو پاکستان میں حکومت کر رہی ہے نا کہ یہ کمیشن منا دو یہ کمیشن کچھ نہیں کرے گا کرپشن کے اندر کیسز موجود ہیں بلیکن وائٹ کیس جو یعنی آپ کو میں اگرے کیس میں بتاؤں گا ٹی ڈی ایپ کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے آٹھ ہرب روپے کا جو ہوا تھا اس کے اندر ابھی یہ حکومت آئی تھی اور یہ شہداد اکبر صاحب انہوں نے ٹی ڈی ایپ کے اندر پرائیم مینسٹر یوسف رضا گرانی امین فہیم اور انہوں نے کرپشن کی تھی آٹھ ہرب کی اس میں ایک تھا فران جو نے جو جو پیسہ لے کے وہ باہر بھاگ گیا اور وہ بیرو کریٹ تھا اس کو انگلینڈ نے پکڑا اور یہ سٹمبر دو آزہ اٹھارہ کی بات ہے اس میں انہوں نے کہا گورنمنٹ کے مینسٹر نے یہ جو ہے شہداد بتا کہ ہم ناری یہ اس کے ساتھ پوری کی پوری کوپریشن نے انگلینڈ کے ساتھ اس کو پکڑ لیا اب لے کر آئیں آج نو مہینے ہو گئے نہ اس کا نام لیتے ہیں اس کے پاس آٹھ ہرب وہاں پہ بیسہ نکل آیا اس کے پاس وہاں پر دس ملین ڈالر پاؤنڈ کی ایک پرپرٹی ہے روز رائے سے سب کچھ ہے سب پکڑے گئے بٹ کوئی ہو نہیں رہا صرف یہ ہوا میں باتیں کرتے ہیں کیوں کیوں نہیں ہو رہا دل صاحب یہ پرائیم مینسٹر صاحب کے ایڈز گریز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پرائیم مینسٹر صاحب کو صحیح چیزیں نہیں بتا سکتے ہیں مز گائیڈ نہیں کر رہا ہے وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے ان سے غلط بیانے سے کام لیتے ہیں کہ ہم پیسہ لے آئیں گے ہم ریکاوری کر لیں گے ان کو بہتو لگ جائے پرائیم مینسٹر صاحب کا مینسٹر لگ جائے یہ ایڈوائیڈر لگ جائے اس کا ایڈوائیڈر لگ جائے فارن ایکشچینز کا لگ جائے اس کا لگ جائے اس سب لگ جاتے ہیں مگر جب وہ آ جاتے ہیں تو اپنے کام شروع کر دیتے ہیں تو چیز یہ ہے کہ پرائیم مینسٹر کیونکہ اتنے زیادہ حکومت چلانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے پرائیم مینسٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل پوزیٹکس ہے دو سو کنٹیوں سے ڈیل کرنا ہے ہمارے ساتھ دشمن موالک بہت ہیں ہمارے انٹرنل جو ہے وہ سادشیں چل رہی ہیں ایکشترینل سادشیں چل رہی ہیں تو اس میں دیدی رہتے ہیں ان کے پاس اتنے بھی فرطت نہیں ہے کہ وہ کھانا بھی ٹائم بکھا سکے تو ان کو یہ سوچنے کے لیے انہوں نے یہی طریقہ سیکھا پرائیم مینسٹر صاحب نے کبھی کام تو کیا نہیں دنے کی اندر یہ تو کٹ 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 خیل دے رہے اور آئیکن بنے رہے نہ انہوں نے نوکری کی نہ انہوں نے کبھی کوئی بزرس کیا تو یہ تو پہلی دفعہ انہوں نے میس کرسی ملی جائے پرائیم مینسٹر بنے تو ان کا یہی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ صاحب یہاں پہ رہے ہیں انہوں نے ایک کو لگا دیا اے ایکسپرٹ کہ وہ لوگ پاکستان کے جو ہے وہ تنگ آ چکے تھے پچھلے تیس سال سے کہ باریاں باریاں لے رہے ہیں یہ ہمارے کرپشن کرپشن میں ہے پیپل پارٹی ہے نون لیگ ہے کاف لیگ ہے سب کرتے رہے تو اس میں یہاں پر جو ہوگا ہے تو یہ کرپشن کے لیے جو ہے اس چیز کا پرائیم ایسٹر کو اس کا لینا چاہیے کہ ہمارے کرپشن کو جو ہے روکا جائے اور یہ جو کراچی کا کیس ہے اس کو بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے بہت شکریہ سید عادل گرانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے اور اتنا وقت دینے کے لیے ناظرین بنیادی طور پر سسٹم کی خرابیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کرپشن کو روکا جا سکے اسی کے ساتھ شمائل الانواز کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکمان